اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد دوستو نفرت کی ایک پوری فیکٹری تیار کر دی گئی ہے اور ایک نہیں ہزاروں فیکٹریاں الگ الگ استر پر الگ الگ ستہ پر الگ الگ طریقے سے نفرت کا گھرڑا کا دشمنی کا کاروبار بلکل اوروش پہ ہے اور ظاہر ہے یہ سب اچانک نہیں ہوا اس کے لئے ہر استر پہ ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی رہی ہیں ایک مشہور بات جو عام طور پہ غیر مسلمین میں سے وہ لوگ جو نفرت کا کاروبار کرتے ہیں نفرت فیلانا چاہتے ہیں جھوٹ جن کا مشغلہ ہے انہوں نے یہ بات بار بار کہی کہ مسلمانوں کے یہاں لو جہاد ہے اور پھر یہیں پر نہیں رکے بلکہ اس مفروضہ اس کلپنک لو جہاد کو قرآن سے اور حدیث سے نکال کر کے بتانے کی بھی کوشش کی کہ قرآن میں لو جہاد کی تعلیم دی گئی ہے ان کی حدیثوں میں لو جہاد کی تعلیم ہے ان کی شریعت میں اس بات کی تعلیم ہے اور اس حوالے سے یوٹیوب چینلز پر بہت سارے ویڈیوز بھی مل جائیں گے باقاعدہ لوگ کچھ لوگ اسی نام سے ہی چینلز بنا کر کے چلاتے ہیں جن میں کھروڑوں اور ملین ویورس ہوتے ہیں جو ان نفرت بھری باتوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کے پاس ان باتوں کو سننے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ کچھ دوسرا بھی سنیں جس کی وجہ سے انہیں پتا چل سکے کہ ست کیا ہے حقیقت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس آیت کا یہ غلط استعمال کر رہے ہیں استعمال اور وہ بھی غلط قرآن کی آیت کا وہ آیت میں پڑھتا ہوں آیت سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اکیس کی ہے نتیجہ کیا نکالا نتیجہ نکالا اس آیت سے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومنہ لونڈی مومنہ بندی ایمان والی بندی ایک مشرکہ بندی سے عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ کسی کو اچھی لگے اور اسی طریقے سے مشرک مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکال نہ کرو کیونکہ ایک مسلمان مرد ایک مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک مرد بھلا لگے اور اچھا لگے اب اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ دیکھئے اس میں چونکہ اسلام کی شرط ہے اس لئے اس کا معنی یہ ہو گیا کہ قرآن گویا یہ بات بتا رہا ہے کہ لوجہات کرو یعنی گیر مسلم لڑکیوں کو پیار کے چکر میں فساؤ اور فسانے کے بعد انہیں اسلام لانے پر مجبور کرو اور ان سے شادیاں کرو جبکہ اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آیت کے دو ٹکڑے ہیں جس طریقے سے عورت کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی کسی غیر مسلم لڑکی سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے بھی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی تو اصل ٹاپک اس آیت کا یہ نہیں ہے کہ شادی کرنا ہے اصل ٹاپک اس آیت کا یہ ہے کہ شادی نہیں کر سکتے جب بھی یہ ایریا کھولا جائے گا جب بھی یہ راستہ کھولا جائے گا کہ ان سے شادی کر سکتے تب ہی لو اور پیار کا چکر مذہبی بنیاد پہ چلے گا لیکن مذہبی بنیاد پر شادی ہی منع ہے اور جب شادی ہی منع ہے تو یہ چکر کہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی ہے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک ہی خامدان اور ایک ہی قبیلہ کے لوگ ہوا کرتے تھے گھر کے آدھے لوگ مسلمان ہیں گھر کے آدھے لوگ غیر مسلم ہیں ماں باپ نے اسلام قبول کر لیا ہے بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہیں بیٹے اور بیٹیاں مسلمان ہو چکی ہیں ماں باپ بھی مسلمان نہیں ہیں تو خامدان کے کچھ لوگ مسلمان ہیں خامدان کے کچھ لوگ غیر مسلم ہیں اس طریقے سے جو آپس میں پوری رشتہ داریاں ہیں پورے تعلقات ہیں ان تمام لوگوں میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ غیر مسلم ہیں اب جنگ کے علاوہ جو ماحول تھا وہ زہر سی بات ہے وہی رشتہ داری کا ماحول تھا جنگ کے علاوہ تعلقات کا ماحول ہوا کرتا تھا ایسے میں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ آپ اس میں شادی بھی کر سکیں کیونکہ پہلے سے تعلق چلے آ رہے تھے قرآن نے اس خواہش کا سسٹم بیان کیا ہے عام طور پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی مرد کو کوئی عورت پسند ہے یا کسی عورت کو کوئی مرد پسند ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے مثال کے طور پہ مرد ہے اسے کوئی عورت پسند ہے وہ مسلمان نہیں ہے عورت ہے اسے کوئی مرد پسند ہے مگر وہ مرد مسلمان نہیں ہے ایسے میں ہوتا کیا تھا اسلام فیلی رہا تھا پھر کچھ دنوں میں وہ عورت یا وہ مرد مسلمان ہو جاتے اور ان کی شادی ہو جاتی اسلام نے راستہ کھولا رکھا یعنی کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پسند ہے کسی سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے پھر وہ اسلام لے آتا ہے تو ظاہر سے بات ہے مسلمان کی مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے یہ راستہ باقی رکھا لیکن دوسرے راستے بند کر دی ہے کوئی مسلم لڑکی گیر مسلم لڑکے سے مذہب تبدیل کرانے کے لئے شادی کرے اسلام میں کوئی مسلمان لڑکی ہو اور کوئی گیر مسلم لڑکا ہو ہندو لڑکا ہو اور اس سے وہ شادی اس لئے کرے کہ وہ لڑکا مذہب تبدیل کرے مذہب تبدیل کروانے کے بیس پر اس سے شادی کرے اس طرح کی بات کرے اس طرح کا چکر چلائے اسلام میں ایسی کوئی چیز جائز نہیں ہے اسلام میں اچھے مقصد کے لئے غلط راستے اختیار کرنے حرام یہ تو دوسرے مذہبوں کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا پرپس ہے کوئی مقصد ہے کوئی عیم ہے کوئی حدف ہے اس حدف کو حاصل کرنے کے لئے جائز اور نجائج راستے اختیار کرنا جائز ہوتا ہے مال کمانا حدف ہے بچوں کی پرورش حدف ہے اپنی زندگی بچانی حدف ہے تعلیم حدف ہے مقصد ہے ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لئے اپنی قوم کو ترقی دینا ٹارگٹ ہے اچھی بات ہے لیکن اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لئے دوسرے کو نقصان پہنچا دینا کوئی غلط راستہ اختیار کرنا یہ اسلام میں کسی طور جائز نہیں ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام نے تبلیغ ہے یعنی جو ہمارا دھرم ہے ہمارا مذہب ہے اسلام اس کی تبلیغ کرنا اسے لوگوں کو بتانا لوگوں کو سمجانا صحیح راستے پر لانا جہنم کے راستے کے بجائے انہیں جنت کے راستے پر کھیچنا اسلام میں اس کا مطالبہ ہے اسلام اس کا حکم دیتا ہے لیکن اسلام اس کے لئے غلط راستے چننے کو حرام قرار دیتا ہے تو کوئی مسلمان لڑکی اگر کسی ہندو لڑکے سے اس لئے محبت کا چکر چلائے کہ اسے لالش دے کر کے مذہب اس کا تبدیل کروائے مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے چکر چلائے اور اس لئے چلائے کہ مذہب تبدیل اس کا کروا سکے ایسی کوئی چیز اسلام میں جائز نہیں ہے اسی طریقے سے کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنے گھر میں لے آئے مذہب تبدیل نہ کروائے اچھی بات ہے مذہب تبدیل نہیں کرایا لیکن وہ زانی ہوگا یعنی ان کی شادی نہیں مانی جائے گی وہ زنا ہوگا ہمیشہ وہ شادی شدہ نہیں تسلیم کیے جائیں گے ایسے ہی مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکے سے شادی کر لے اور وہ اس کے مذہب پہ چکی ہے نہیں اس لئے یہ دونوں لوگ ہمیشہ زنا کرنے والے مانے جائیں گے ہاں اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا شادی کے لئے یا کسی بھی وجہ سے اپنے آپ اسلام قبول کر لے اور پھر شادی ہو جائے تو یہ قانونا جائز ہے یہ ایک نارمل قانونی مسئلہ ہے اسلام نے کہیں بھی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں ہے اسلامی شریعت کی کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ مات رہو کہ تبلیغ کرنے کے لئے مسلمان بنانے کے لئے کسی ہندو لڑکے کو سے پیار کا چکر کوئی مسلم لڑکی چلائے یا کسی ہندو لڑکی کا مذہب تبدیل کرنے کے لئے مسلمان لڑکا پیار کا چکر چلائے کہیں اشارہ تک نہیں ہے مگر پھر بھی اس کو مذہب کی بنیاد پہ تلاش لینا کہ یہ نفرت کے سعوداغروں کا کمال ہے بات یہاں یہ کی جاتی ہے کہ جو پیار کا چکر ہے یہ مسلمان بنانے کے لئے چلایا جاتا ہے مسلمان بنانے اور نہ بنانے کی بات بہت دور کی ہے کسی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکی ہو اسے بری نظر سے دیکھنا اسلام میں حرام ہے وہ لڑکی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو پیار محبت کا چکر چلانا حرام ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ لڑکی اب شروع ہی سے یعنی یہ چکر چلانا ہی حرام ہے وہ لڑکی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو شادی سے پہلے کسی پر بھی اس طرح کی نظر ڈالنا حرام ہے ہمارے ہاں ساری چیز اوپن ہے ہمارے ہاں کوئی جاگرن منچ نہیں ہے ہمارے ہاں بیٹی بچاؤ اور بہول آؤ جیسی کوئی تنظیم نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی انام نہیں ہوتا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جو مانسک روپ سے کمزور ہیں اور نیچی سوچ کے شکار ہیں آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی آج جب کی مسلمان بدعمل اور بےعمل ہو چکا ہے دین سے دور ہو چکا ہے قرآن اور حدیث سے دور ہو چکا ہے اس کے باوجود ایک مسلمان جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ کسی کی بہو بیٹی پر نظر ڈالنا حرام ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ مسلمان ہو یا گئر مسلم اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی گئر مسلم لڑکی سے زنا کر لے غلط کر لے اس کے ساتھ تو اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارے جائیں گے شادی شدہ ہے تو اسے مار کر کے ختم کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ برمن کا لڑکا کسی شدر کی لڑکی سے کچھ کر لے تو اس کے لئے کوئی سزا نہیں ہے نہیں یہاں پر کوئی بھی ہو مسلمان لڑکی ہو یا گئر مسلم لڑکی ہو جب بھی وہ یہ کام کرے گا اور گورنمنٹ اسلامی ہوگی اور اسلام پر چلنے والی ہوگی اس کے قانون کو نافذ کرنے والی ہوگی تو وہ یہی کرے گی آپ بتائیے اگر ایسا کچھ ہوتا اگر ایسا کچھ فرق ہوتا تو پھر یہ کوڑا مارنے کی کیا ضرورت ہے یہ قتل کرنے کی رجم کرنے کی کیا ضرورت ہے وہاں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی کوئی باپ نہیں ہے اس کو مسلمان بنا لو اس کو مسلمان بنانے کے لئے ایسا کیا تھا مسلمان بنانے کے لئے اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو جائز ہے تو جب ہم آرے ہیں اسلحہ ہی حرام ہے وہ جو جہاد کی بات کرتے ہو کہ یہ لو جہاد تو جہاد کے جتنے اسلحے ہیں جو ہتھیار ہیں جہاد کے نظر ڈالنا چکر چلانا چھیڑ کھانی کرنا پیچھے چلنا دھوکے سے کچھ باتیں کرنا اپنے جال میں فانسنا یہ جتنے ہتھیار ہیں جہاد کے تمہارے والے جہاد کے جو تم کہہ رہے ہو یہ سارے ہتھیاری اسلام میں حرام ہیں بگر اتھیار کا جہاد ہوتا ہے تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا کی ہمارے بھائی کہتے ہیں لیکن یہ باتیں کیوں کہی جاتی ہیں یہ باتیں جیسا کہ ابھی موجودہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیرے دیرے کس طرح سے نفرت کی کھیتی کی گئی ہے تو یہ کھیتی نفرت کی مسلسل جاری ہے یہ بات اور اس طرح کی بہت ساری باتیں صرف اس لئے کی جاتی ہیں تاکہ ایک قوم دوسرے قوم کے بارے میں نفرت کا شکار ہو باقی برائی ایک گیر مسلم لڑکا اپنے ہی قوم کی گیر مسلم لڑکی سے ایک مسلمان لڑکا اپنے ہی قوم کی مسلم لڑکی سے ایک گیر مسلم لڑکا دوسرے کی قوم کی لڑکی سے ایک مسلم لڑکا دوسرے کی قوم کی لڑکی سے جہاں ایک جہ سماج ہوتا ہے جو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں اور وہاں اور اس طرح کے واقعہ ہوتے رہتے ہیں اسے کسی مذہب بشیش سے جوڑنا اور اس کے بعد نفرت کی کھیتی کرنا ہے بالکل غلط ہے اسے بند ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ